بسم اللہ الرحمن الرحیم اید تو اب غریب کو کوئی گوشت نہیں ملتا سکھانے والے بہت ہو گئے اوچڑی بھی نہیں چھوڑ رہے شیخ صاحب اتفاہ آپ کی تو معاشرہ اید دیکھیں نیا پاکستان اید بھی ہے نہیں میرے بڑے ہائی پروفائل دینا کوئی شک نہیں ہے میرے ہرن نے بچے دیئے ہیں میری گھڑی نے بچے دیئے ہیں میری چڑیوں نے بچے دیئے ہیں پروردگار نے مجھ پہتسان دیئے ہیں بہت ازتی بندہ تو کبھی مطمئن ہی ہوتا نا اللہ کے احسانات سے اللہ نے جو احسان مجھ پہ کیا ہے پاکستان کے کسی آدمی سے شیخ صاحب امید تھی ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس طرح تک تو امید ہوتی شیخ صاحب یہ جو ذمہ داری آپ لوگوں نے اٹھائی ہے عمران خان کے ساتھ مل کے بلکہ آپ تو عمران خان کے ایک سپوکس پرسن ہیں رپریزنٹیو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کپیسٹی میں ہیں کپیبلیٹی ہے دیکھیں مجھے لگتا تھا یہ سارے انکر جو ہیں کہتے تھے ستر سیٹے ہوں گی میں کہتا تھا عمران خان کی سو سے زیادہ سیٹے ہوں گی سو لوگ اور میں بنائیں گا یہ سارے میرا مزاق اڑاتے تھے میں نے کہا میں لاکھ سے زیادہ ووٹن ہوں گا حالہ میں تو کمپین ساٹھ میں اگر میرے ہو جاتا تو میں ساٹھ ہزار سے جیتا تو میں نے کہے چلو اس طرف کیا کرنی میرا ابائی لالو اہلی کا لکا ہے تو میں ادھر لگا رہا ہے ایک دو غریبوں کی بستیاں تھی دل پھٹتا تھا غریب آباد اور شکریاد لیکن مجھے جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں میرا دل کہتا تھا یہ جائیں جس طرف سے مرضی یہ ووٹ ڈالیں گے بلے کو ووٹ ڈالیں گے لیکن میں نے کل خان صاحب کو یہ کہا خان صاحب یہ سمندر ہے نوجوانوں کا ان کا پلٹنے بھی دیر نہیں لگے گی میں نے کل پرسو کھانے پہ اس کو کہا ٹیبل پہ میرے ساتھ تھے خان صاحب میں نے کہا خان صاحب یہ دس کروڑ نوجوان ہیں فوجی صرف دس لاکھ ہیں خان کیسے پہ ریاکشن کیا ہے وہ خموش تھے لیکن اس کو سمجھ ہوگی یہ نوجوانوں نے عمران خان پہ ٹرسٹ کیا زیادہ بوڑے تو ابھی بھی زیادہ تر نون کے ساتھ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا میرے خیال میں نہیں آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے میں آپ کو علال حویلی انٹرویو کرنے آیا تو حضرت نے کوئی تین ساڑھے تین کلو گوشت جو ہے اس کے ساتھ کسائی کے ساتھ اس پر جھگڑا کر لیا تو میں نے اس وقت سوچا شیخ صاحب میں نے کہا یار میں کہاں کس فضول آدمی کے پاس آگیا ہوں تین کلو گوشت اس کے گھر میں کسائی کو اس نے زبا کیا ہوئے شیخ صاحب چلے گئے ہم نے دو بجے انٹرویو ان کا کرنا تھا یہ یارہ بجے نکل کے ناشتہ کر کے نیچے بہت لوگوگ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم حویلی میں آپ کے پھرتے رہے شیخ صاحب تو پتا چلا کہ وہ جو ساڑھے تین کلو گیمہ تھا وہ آپ کی ان ملازموں اور سپاہیوں کا تھا جو کے پیچھے رہ گئے تھے اس دن میں نے سوچا کہ یار یہ آدمی اگر اصل ہے تو معاشرے میں مسوٹ ہے شیخ صاحب اس معاشرے میں رہتے ہوئے جس سادگی کے ساتھ جس ایمانداری کے ساتھ جس بردوباری کے ساتھ آپ سگار لگا کے موٹر سیکل پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں شیخ صاحب یہ آخری نسل ہے معلوم نہیں ہماری نسل میں بھی بہی مانی ہے ایک تو میں یہ سوچتا ہوں میری تو اولاد کوئی نہیں بی بھی کوئی نہیں جس کا خرچ ہے سارا پاکستان آپ کی اولاد ہے وہ ہے ہے پر بیسیکلی جو بات ہے کہ اگر آپ کو لوگ سمجھتے ہوں کہ آپ وہی ہیں جو کوئی دکھائی دیتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایف یو آر نوٹ وٹ یو آر پھر آپ کو پیسہ لگا رہا ہے ہمارے پاکستان میں یہ لیڈرشپ ہے جو نظر نہیں آتی اور ہے پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ ایسے نوجوان ہیں ان کا بہت بڑا امتحان ہے جو اسمبلیوں میں آگئے ہیں دیکھیں حکمرانی میں اصل کریکٹر بدا لگتا ہے کیا بات ہے حکمرانی میں پتہ لگتا ہے بندہ کھڑا گا ہیں جب بندے کے پاس کوئی کرپشن کا ذریعہ ہی نہ ہو کوئی چانس ہی نہ ہو کوئی سکوپ ہی نہ ہو جتنا بڑا ایمان دار ہو تو کیا اس کا کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس سکوپ ہی نہیں ہے شاید صاحب کیا وجہ ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں لیڈرشپ کی کرپشن جو ہے وہ انکاؤنٹوبل ہے اور ملک میں لوگ کیا کہتے ہیں بجلی جاتی تھی نا تو لوگ کہتے تھے نور چلو چلی گئی ہمیں لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول دے دیں لوگ بجلی نہیں مانگ رہے تھے شیڈیول مانگ رہے تھے آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو کچھ کھایا ہے تو کچھ کیا بھی تو ہے شیخ صاحب یہ میار اگر ووٹر کا ہو اس سے پھر ووٹ لینا دیکھیں جی ووٹ کا شوق بھی بڑا پاکستانیوں کو چھ بجے بند ہو گئے سینکڑوں عورتیں واپس جا رہی تھیں میں پیٹ رہا تھا کہ آٹھ بجے کر دوں مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں نا دیر سے نکلیں گی عورتیں عورتیں بچوں کو کھانا شاہنا کھلا کے یہ وہ فلان لینی لینی بٹ ان ہول جو ہم نے آٹھ دس سال میڈیا پہ عمران خان کا کیس لڑا لوگوں نے اس کو ووٹ دیئے آپ اس کو ریلائز کرتے ہیں یا باقی لوگ بھی کرتے ہیں پتہ نہیں لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کو سولہ کروڑ لوگوں نے دیکھا پاگل تو نہیں ہے میں کوئی وزیراعظم کا کینڈیڈیٹ تو نہیں ہوں میں موٹر سائیکل پہ چلا اس کو چودہ کروڑ لوگوں نے دیکھا تو میری نکل جنہوں نے کی وہ باس کے سوٹ پہ کی نکل کے لیے اکل بھی تضروری ہے آپ ہی دوڑ کو اٹھارا کروڑ لوگوں نے دیکھا دوڑ جو آپ نے لگائی تھی موٹر سائیکل دوتر کی وہ اٹھارا کروڑ لوگوں نے دیکھا جو آپ گاڑی پہ چڑھ کے بیٹے سے گار لے آیا اس کو بیس کروڑ لوگوں نے دیکھا اللہ کی شان ہے اللہ جس کو طاقت دے دے اس کو مجھے پوزیٹیبلی استعمال کرنا چاہیے سو میں نے عمران خان کے لیے ووٹ مانگا اپنی کلم دوات کے لیے نہیں مانگا کیونکہ عمران کی یہ بھی ٹیسٹ ہو جانا چاہیے ہماری زندگی میں کہ نوجوانوں کے سمندر نے ایک اعتماد کیا ہے سو عمران خان پہ یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی اس پاکستان اور نوجوانوں کے لیے وقف کر دیں میں تو یہ غریب کا شیخ رشید ہوا کسی وزیر کا شیخ رشید نہیں بہت 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 پولیٹیکل گفتگو ہو چکی ہے اس لیے آپ دوڑا عید کی طرف آتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ بچپن کی عید عیدیں کوئی کوئی بھولاتا نہیں عید کیا عید تھی غریب کے بچے کو کیا دور پر ملتے تھے آج تو بچہ پانچ سو کے نوٹ کی طرف دیکھتا ہے دور پر بھی دیکھیں نا اس نے بڑی برکت تھی وہ کیا ماہ ایک ڈبٹے سے کھول کے دے آئے 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 اس کی نہ فلم کا ٹکٹ ملتا تھا نہ اس کا جھولا چلتا تھا آپ دیکھیں نا ادھر اس کی وہی سالی وہ چاکلیٹ وہ گندی سی گھڑکی بنی ہوئی اور ریوڑیاں میرا یہ یقین ہے کہ اس چاکلیٹ کے لیے اس دور پر یہ سب باتیں ہیں کوئی غربت کی عید نہیں ہے کیا بات ہے؟ اللہ کی طاقت اور اسلام اسلام تو ہم کہنے کی مجھوری ہے پیسے میں بڑی طاقت ہے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ سچی ہے یہ اسلام میں بھی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ حج پہ جائیں نہیں ہے تو گھر بیٹھ گیا بھوک کے سے فتوانی لینا بھوک ہو تو فتوانی لینا اس سے اس کا ایمان ڈوان ڈول ہوتا ہے جاتا گائنبخ شجوری نے کہا کہ غربت کفر کے نزدیک ہے جو سارے اولیاء غربت میں رہے اس نے کہا غربت کفر کے نزدیک ہے دیتی ہے دھکے کھا گئی اکل آنی ہے تو کیا فائدہ؟ اس کی کون سمتا ہے؟ سیکل پہ ہوتا ہے کسی کی گاڑی خراب ہونا تو کہتا ہے وہ کلچ مار رہے پلگ نو ٹھیک کرو سالے تیرے پر سیکل ہے تو ٹوٹا علی کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اپنے سائز میں رہا ہے ہے بری بات میرا یہ کہنا پڑ اس ملک میں مشورے دینے والے جو ہیں ایک دن میں جیل میں تھا ایک بندہ نے کہا ہی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ امران خان کو میرے کل ملک دا حال ہے کل پرسو ایک ملا دیمانہ ساں مجھے کہنے لگا کہ امران خان کو کرنسی بدل دے وے اچھا ہے بس لئے آلو جانگے لوگوں نے صندوق آنچ رکھے ہیں بسکوٹا نے ڈپائیں ڈوٹ رکھے ہیں تو کرنسی بدل دے مسئلہ ٹھیک ہو جائے واہ واہ ایسے مسئلہ ہو بھی سکتے لوگ ہل بھی سکتے وہ مودی کا فولور ہوگا ہے مودی کا آپ نے جیل کاٹی کتنا عرصہ لاتوداد بچمن کی جیل صرف میں پاکستان میں کاٹی کوئی شخص نے یاد ہے میں منیٹر تھا جیل میں سپرٹریل کرتا تھا اب سپندے لگانے سکھے بارہ آکے میں نے دنیا کی بڑی کمپنی منائی گل منگ کمپنی لیمیٹید سارا کام میں نے جیل سے سکھا دن کیسے گزرتا تھا دن بدری جادہ سٹوریاں سن سن کے ہم سے تم بشکت برای نام ہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں پانچویں جماعت کو پڑھاتا تھا منیٹر لگیا اور میں سلک باہر نکل کے پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا سیکھا بنا وہیں سے شتود تھے اور وہیں کیڑے پلتے تھے میرے باپ دادے کا کام تھا میں نے اس کو اس جیل میں اور اکی 47 کے چکر میں آپ نے جیل کرتی وہ تو بڑی کندی جیل تھی وہ تو گرمی بڑی تھی وہاں تین سال جو ساڑھے تین سال سات سال قید ہو گیا جا پھر ماں مر گی اسی دن ادھر سے قید ہوا ادھر سے اسلام پھیرا ماں مر گئی پھر وہ کٹنی بڑی مشکل ہو گی کیونکہ میرے پاس تو تین ماں پیسہ چاہتا ہوا جاتا ہے آج میرے پاس پیسہ ہیں میں نے چاٹنا ہے کیا کرنا ہے لیکن کفن کے ساتھ جیبیں تو نہیں لگنی کاش ان کو سمجھ ہو جاتی ہمرا کے ہزاروں اکڑ والوں کو کہ وہاں نیولے اور ساں پی رہ رہے ہیں کوئی بندہ رہنے والا نہیں شیخ صاحب مجھے پتائیں کہ جو بکرا لیتے ہیں یا جو بھی آپ قربانی دیتے ہیں تو خود زبا کیا ہے کبھی آپ نے پہلے تو میں جب جاتا تھا تو میری ماں میں زد کر کے بھائیوں کے ساتھ جاتا تھا ان سے بھی میری نہیں بنتی تھی کیونکہ میں رنگ میچ کرتا تھا جوڑی جو ہے نا اس کی کلر شروع سے ہی میں حسن پرستا واہ 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 تو پھر میری عالت پھر گائے پہ آگیا اب میں دو اٹھوں کی قربانی دیتا ہوں تو آپ نے بچ میں نے خود خود کیا ہے کبھی نہیں میں نے تو کبھی شرح علی بندوق نہیں استعمال کی سزا ہمیشہ ویپن میں ہوا شیخ صاحب قوم کیا گردن کب سے آپ لوگ کٹ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں کیا کرے ہیں اور قربانی اپنے پیچھوڑی نہیں چلتی قربانی اپنے پیسوں کی ہوتی ہے روسی کی ہوتی یہ پاکستان کا سیاستدان اپنے پیسوں سے گھر میں روٹی بھی نہیں کھاتا شرم آتی پی بھی شرم آتی ہے میرا ضمیر زندہ ہے اور اب تو بہت ہی زندہ ہو گیا لائف کے پانچ اوگروں میں میں ایسا دراما نہیں دیکھتا جس میں کوئی دھوکا دے رہا ہو موووی لڑکی دھوکا دے لڑکا دے لڑکا دے یہ بھی کوئی کریکٹر ہے کہ لڑکی کو موہ پہ نہ کہہ سکے یہ ٹھیک ہے اور یہ غلب ہے رومانٹک ہیں اور شیخ صاحب تھے عمر ہوتی ہے عبادت کی بھی عمر ہے کیا بات ہے شیخ صاحب لگن کبھی جو دھوک ہے کہ آپ نے بات کی تو کبھی کوئی دھوکہ کھایا یہ دھوکہ دیا نہ دھوکہ دیا نہ دھوکہ کھایا میرا مائنڈ ہی نہیں تھا اس طرف یہ سارے وہ لوگ ہیں زیارتوں سے لیتے ہیں پیروں سے دعاوں سے ذرا اولاد کی لائن اور لیندھ غلط ہو جائے لکھ دیتے ہیں جی میں اس کو ناخلف قرار دیتا ہوں اسے پارٹ آب بزنس نہ ہو کہ یہ میرا خلیفہ ہے یہ میری دولت سارے دولت کو سنبھالنے کے کارپریٹ کلچر ہے بلکل ایسی ہم لگے رہتے ہیں اب اولاد بھی کارپریٹ کلچر میں نیک جی ایم ہے اگر اکامیاب ہے پیسے کمارا ہے تو ٹھیک ہے پنا نہیں کمارا ہے نیشریلی جو اچھا بچہ ہوتا ہے میں تیز ترار تھا ماں مجھے اچھی بوٹی دیتی تھی میں کسی اور کو لینے نہیں دیتا رہا ہی دیکھیں ہمارے ہاں مرگی کب پکتی تھی یا گھر میں کوئی بیمار ہو یا مرگی بیمار ہو مرگی بیمار ہو تیسری کسی کے لیے تو نہیں پک سکتی تھی یا کوئی میمان اتنا ہی ہائی پروفائل آ جائے جو کہ نہیں ہوتا شیخ صاحب گربت بھولتی ہے کبھی نہیں بھولتی ملے کا ابھی بھی میں غریبوں کے ساتھ ناشتہ کرنا روز کرتا ہوں اور گربت بہت بڑا امتحان ہے اللہ کا اور بھولتی نہیں اس میں ماں کو کہاں رکھتے ہیں آپ جو جو ساری پروریش میں ماں سے تو میری اتنی اٹیجمنٹ تھی کہ مجھ سے اللہ سب کچھ لے لے ایک ہنٹے کے لیے مجھے ماں کے ساتھ ماں کا کیا ہے میری ماں تو مجھے افیم دے کے سولاتی تھی کہ میں کسی اور بچے کو برداشت نہیں کرتا تھا جو دو تین برے بعد ہوئے وہ کہتی تھی یہ گردن دبا دے گا اٹھ 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 کے مجھے دیکھتی تھی کہیں جاک تو نہیں رہ کیونکہ میں تو اپنی ماں کے ساتھ کسی کو نہیں سونے دیتا تین چار بچے ہوئے میرے بار میں لاتے مارتا تھا یہاں ملتے تھے پکڑ کے بیٹھ پہ مارتا تھا اس لیے میرا خوف ہے سارے بھائی بہنوں پہ یہ جو شیخ صاحب سے ان کی والدہ کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کا تذکرہ ایک چھوٹے سر بطفے کے بعد آکے کرتے ہیں سچ اتنی محبت کے ساتھ جب ماں رخصت ہوتی ہے اور آپ کے پاس جیل ہے ایک وہ بچاری تھی قریب مسکین سی اس کا خیال تھا کہ مجھے جنات کا اثر ہے اور اس نے سارے جہان کے تعویز مجھے پلا دیئے ساری درگاؤں کے کسی میں کچھ نہیں تھا رکھا ہوا اس کا خیال تھا کہ یہ سر پھرائی جساں یہ سائے میں اس پہ جنات کا اثر ہے آپ جو آج ہیں آپ میں آپ کو اپنی ماں نظر آتی باپ تو میرا ساتھ نہیں دیتا تھا ماں نہیں میرا ساتھ دیا جی باپ سے تو میں پیسے بھی نہیں مانگتا تھا ماں کو ہی دے دیتا تھا میں تو باپ سے مانگتا ہی نہیں تھا میں تو چائیڈ لیبر تھا اس لال حویلی جہاں میں نے آٹھ دفعہ جھنڈا لہرایا اس کے نیچے میں کتابیں بیجتا تھا کہ مجھے باپ سے نہ مانگنا پڑے اسی حویلی کے نیچے تو اب والد صاحب سے بلکل اٹیچ نہیں تھے کہ اس کو ووڈ میں یہ کل یہاں نلکے سے پانی برتا تھا یہ تانے ہے؟ اس ملک میں یہاں کتابیں بیجتا تھا یہ تانے ہے؟ یہ تانے ہے اس ملک میں میں یورپ میں نہیں بیٹھا میرے ساتھ ایک عوالدارنی ہے مرگی بیچاری اس نے پچھلے الیکشن میں مجھے ووڈ نہیں دیا تو میں نے کہا چاچی کیوں ووڈ نہیں دی؟ کہندی تُو نظیرے نال پڑھتا رہے ہیں تُو کتھے پہنچ گیاں تے میرا نظیرہ ہوتھے داؤتی آئی ای جیلی سکتر اللہ اس نے کہا تُو کتھے پہنچ گیاں تیرے اندر آگے اوٹر وید ہے تیرے میرا پتر تک ہے گھانگا ہے یہ کوئی سکول ہی تسی پڑھے ہو اس قوم میں اس نظام میں شیخ صاحب اتنی کپیسٹی لیڈرشپ میں ہے کہ یہ انصاف ہو سکے اور بھوکا جو ہے وہ نہ ہو سارے بیس کروڑ لوگوں میں صرف میں لیڈر تھا جس نے غربت دیکھی میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے گیا میں صوبے کا کاغذ داخل کرنے گیا خدا کو گواب گناہ کے کہتا ہوں کہ میرے پاس میں نے اتنے سارے بائس کینڈیڈیٹ دیکھیں نا اس وقت صوبے کا الیکشن تین دن بعد ہوتا تھا میں کہا یہ تو دولت مجھے کھا جائیں گے میں نے اسی وقت نیشنل کر دیا جب نیشنل کیا تو شایگان صاحب یہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں یہ الیکشن کمیشنر تھے اس نے کہا اور پیسے باقی وہی تم نے یہ کیا کیا ہے یہ نیشنل ہے میں کہا جی ہاں اس وقت یہ پچپن چھپن اور یہ ساٹھ باسٹھ اکٹھے ہوتے تھے میں کہا جی کیا اس نے کہا پیسے ایک منٹ رہ گیا تھا تیس سیکنڈ رہ گیا ایک وکیل نے کہا جی دیکھ انہی لو میں دے دینا اس نے مجھے پیسے دیئے تو میں نیشنل جس دفتر میں میں تھا اس نے دفتر اللہ نے نکال دی اس نے کہا تجھے تو سوبے کے لیے دیا تھا پھر میں نے ہوتل کے کھوکے پر الیکشن لڑا سا رو پیہ روز پر پوٹر لالے کو کہا جتنی چاہی لوں گا وہ لیدہ پیسے دوں گا صدیق سکول کے سامنے سا رو پیہ لگا ہے سا رو پیہ تیرے ٹینٹ کا جس کے لیچے جید گیا اسی ذا روز شیخ صاحب پھر یہ بھی وقت آیا کہ عمران خان نے آپ کو نومنیٹ کیا پرائم نیسٹر یہ اس کی محبت ہی میں نے نہیں اس کو کہا آج یہ وقت ہے کہ آج آپ نے کیا پھر اس کو با اللہ کی شان ہے نا وہ خود بزاتے خود بہت اچھا حسان ہے ماریں گے تو نہیں لوگ پی ٹی آئی آگئے ہیں میں نے اس کو پی ٹی آئی کو بائیس سال دس سال سے میں اس کے ساتھ ہوں اس ملک کو چلانے سے مشکل ہے پی ٹی آئی کو چلانا اتنے ادھر لگ پولنگ ہے میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آرہ کو اس نے پورا کیا اور چھاتی دھاگے کے ساتھ لگائی لوگ اس کے ڈیفرنٹ فین ہوں گئے کیونکہ میں اندر سے باخبر ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کون کس کپیسٹری میں ہیں وہاں پہ عمران خان کا نام ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کا نام عمران خان باقی میری طرح ہی ہیں سارے بچائیں پی ٹی آئی میں کس سے کلوز ہیں آپ کچھ بھی نہیں میں تو صرف عمران خان صاحب میں کسی کے ساتھ بھی آپ نے اپنی بھی پارٹی بنایا ہے میں صرف اس کے لیے محدود رکھا میری بہت بڑی فالورشپ تھی میں نے کہا دو دو تین تین پانچ بچ ادار جس کو ٹکٹ عمران خان نے نہیں دیا اس نے ٹکٹ مجھ سے مانگا میں نے کہا میں غددار نہیں ہوں میں نے اپنی پارٹی کو چلایا ہی نہیں کہ عمران خان کی بوٹے نہ ضائع ہوں اگر عمران نہ آپ کو سات سیٹ ایجسمنٹ کرتا آپ نون کے خلاف جیت ساتے ہاں جیت ساتے حضور آپ نے جو ظلم کی ہے ہمارے پر خاص طور پر ایوننگ کے جو پرائم ڈائم شوز ہیں حنیفہ واسی آپ نے اندر کروا دیا تلال جو ہے وہ چلا گیا جو دوسرا وہ دانیال عزیز تھا وہ چلا گیا ابھی تو خاکار نے جانا ہے شباز نے جانا ہے ابھی تو خاکان عباسی نے جانا ہے تو سیاست میں رونگ کیا ہوگی شایق صاحب رونگی ختم ہوگی ایمان لوگ ہونے نہیں چاہیے سالے لوگ کہتے ہیں فضل ایمان نہیں ہے تو آپ کا دل نہیں لگتا آپ نے جنازہ پڑھوانا ہے اس سے کیا بات ہیں وہ کہہ رہے جی فضل ایمان نہیں ہے تو اس کو مجھے کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں عمران خان کو کہو کو دربنوں سے اس کو آنے دو اور میں کہت ہماری عقل پر پردہ پڑ گیا بہت سارے بے وکوف لوگ سیاست میں آگئے ہم اس قوم کو معاف کر دیں اب تو اب تو معاف کر دیں حضرت یہ لیڈرشپ جو اب ہے ہمارے پاس جیسی بھی ہے یہ پاکستان کو کہاں لے کے جائے گی بس یہ پاکستان کو یہی لیڈر رہ گیا ہے میں ساری قوم کو کہتا رہا ہوں کہ بیسٹ آپشن اور بیسٹ چائس یہ ہی ہے ورنہ یہاں سے کوئی لیڈر پیدا ہو جاتا ہے ہم کہاں سے لیڈر پیدا ہوئے جی ہم سکولوں کالجوں سے ہوئے عمران خان کے اندر سے کوئی لیڈر پیدا ہو جائے گا عمران خان کی جماعت دیکھیں ہم تو پانچ اوور کا میچ کھیل رہے ہیں ہم سکسٹی فائیو سکسٹی سکس ہو جائیں گے اب سو ہمیں اب ریٹریٹ کرنا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے زندگی کے پانچ اوور ہیں سو ہم نے عمران خان کو فلی سپورٹ کیا اس کی پارٹی سے زیادہ سپورٹ کیا دن میں دو دو پر اغرام کیے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک کروڑ پچیس لاکھ روپیہ مجھے منتلی آفر تھی میں نے سائن بھی کر دی ہوں ہے ہم سے بڑی مشکل سے کسی کو کہا کے واپس لگوائے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپیہ بڑی سیلری ہوتی ہے صرف یہ تھا کسی اور چینل میں نہیں جانا واہ ابھی بھی دو بڑے چینل میں پھر وہ عوامی شیخ کیسے رہتا نا میں نے آپ کو پہلے کہا پیسے میں بھی بڑی سیلری شیخ صاحب اس بات پر آپ کو تاجیب ہوتا ہے یا آپ کے لیے یہ بھی بات نورمل ہے کہ وہ لوگ جو داتا دروار چادنے چڑھاتے تھے جو ٹوپی سر سے آج بھی برطانیہ میں نہیں اتارتے وہ منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے ہمارے پرائم نیسٹر جو ہیں وہ ناتیں سنتے ہیں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے ہر جو میں رات وہاں مناتے ہیں اس کے باوجود جو ایمان کا جب وقت آتا ہے تو سفید اور کالے میں فرق ہی نہیں کرتے یہ پاکستان کو سزا اس لیے ملی غریب نے جب اعتماد کیا اسے دھوکہ ہوا ہے دیکھیں اگر میں فیضل ہوں نا اگر میں گاڑی پہ نہ ہوں سیکل پہ موٹر سیکل پہ تو چھوٹی گلیاں تھی کوئی ہے نا سمجھے لوگوں کو وہ پتا کہ اس کے پاس گاڑی بولٹ پروف ہے دو بولٹ پروف گاڑی ہیں لیکن یہ ہمارے محلے میں آتا ہے موٹر سیکل پہ آتا ہے سٹل ہی فیلز ام امانگ یو اگر ان کو یہ پتا ہو کہ صرف موٹر سیکل ہی ہے صرف اس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ صرف مجھے ووٹ نہیں دیکھ چھوٹی صاحب جتنا آپ پبلک اپیرنس دیتے ہیں اور جتنی ابھی بھی آپ کی کوئی سیکیورٹی باہر ہم نے تو نہیں دیکھی آپ کو کبھی ڈرنے لگتا موت سے میں نے موت دیکھی ہے اب تو میں ڈرتا ہوں میں نے چار دفعہ مجھ پر حملے ہوئے ہیں میرے لال اولی کے باہر پانچ وعداء کی تصویریں لگی ہیں سب میری کلی کے لوگ ہیں وہ آسان نہیں ہے ان کو لوک آفٹر کرنا خود کو شملہ آورپیواز پکڑا گیا آپ پر دو پکڑے گیا ہے میرے پر ہوا جس تین ایک جس میں میرے ساتھی مارے گئے سو بس ایسا ہی ہے اگر آپ کو کوئی ایک مشورہ آپ نے اپنے جوان ینگ شیخ رشید کو دینا ہو تو کیا مشورہ ہے میں سب لوگوں کو ایک ہی بغام دیتا ہوں اور خدا کو بوا بنا کے کہتا ہوں جس دن سورج مجھ سے پہلے تلو ہوا اس دن میں سیاست چھوڑ دوں گا اور یہ رات کو فون پہ نہ لگ رہے ہیں مجھے بحشت ہوتی ہے اس اسی لئے لوگ کہتے ہیں تیرے چالیس ازار فالوار ہیں میں کہا میں نے تو آج تک ٹیکسٹ ہی نہیں کیا مجھے ٹیکسٹ کرنا ہی نہیں ہے وہ آتا ہی نہیں کیا کہتے ہیں ٹویٹ کرنا میں میسج اس سے ریکارڈ کروا دیتا ہوں دنیا ٹویٹوں پہ حکومتیں کر رہی ہے حکومتیں کر رہی ہے سو نوجوان کو زیادہ سنانے چاہیے اور فون پہ زیادہ ٹائمی زائے کرنا نازرین بلال کتب صاحب اور شیخ رشید صاحب سے گفتگو جاری ہے ایک چھوٹا صرف اقفہ لینا ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گا شیخ صاحب آپ خود بائی پروڈکٹ ہیں سٹوڈنٹس یونین کے لیکن سٹوڈنٹس یونین بین ہے کھلنی چاہیے آپ کھلیں گے میں تو دیکھو عمران خان کوئی کہہ سکتا ہوں میری تو اکیلی ووٹ ہے لیڈرشپ کہاں سے آنیا ہے لیڈرشپ آنے کے لیے دیکھیں نا آپ کلاشن کوف کلچر بدماش جو ہیں منشیال فروش ہیں جواری وہ عزت پا گئے اس معاشرے میں یہ تو اس قوم نے بڑا عمران خان پہ احسان کی ہے اس کے کینڈیڈیٹوں کو ووٹ دے دی ہیں صحیح بات ہے برنا یہ تو پٹواریوں اور پولیس والوں کے کینڈیڈیٹوں کو ووٹ دیتی ہیں صحیح بات ہے اور کینڈیڈیٹ بھی کوئی عالی پائے کہ بہت سارے نہیں ہیں جو کہ اس وقت نہیں ایسی لوگ کہہ رہے ہیں فلانی منسٹری میں تو دیکھتا ہوں پانچ شئی بندے مین ہیں دیکھیں نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس یہ کہتے ہیں جی ینگ ینگ فلم فلم کے لیے ٹھیک ہیں جی دیکھیں عمر جو ہے فلم سٹار کی کاؤنٹ ہوتی ہے پولیٹیشن کی نہیں ہوتی اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں عمر کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ یہ ینگ آئی جی گوڈ اناف بڈ نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس ایکسپیرینس کی بڑی سخت ضرورت ہے بڑے اہم ہیں وزارتیں ہیں جی اس میں سارا ملک اور عمران خان کی سیاست داؤ پر لگی ہوئی ہے ایک چیز کہتے ہیں عام طور پر کہ پاکستان ڈوبل ہے یعنی کہ ٹھیک ہو جانے والا ہے یہ ہو جانے والا ہے ٹھیک ہو جانے والا ہے اور عمران خان کے آتوں انشاءاللہ ہوگا ٹیم ہے اسی عمران خان خود جو ہے نا جی اب وہ اس پوزیشن میں آگیا اس کی چھاتی دھاگے کو لگ گئی ہے اب بھی اگر وہ ان کا محتاج رہے گا جتنے ان کے نخرے اٹھانے تھے اس نے اٹھا لیا اٹھائے ہیں نخرے بڑے نخرے اٹھائیں شیخ صاحب آپ سے ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے اور شاید آپ اس سے تنگ بھی آگے ہوں گے یہ سوال ایک سلمان خان نے شادی نہیں کی اور ایک آپ نے شادی نہیں کی اور دونوں خوش بھی ہیں یہ بات آپ کی بلکل سچا ہے دو نوکل مان رہے ہیں میں نے ایک بھی بندہ اندر سے خوش نہیں دیکھا جس نے شادی کی ہو ویسے ہی دو نمبری کر رہے ہیں کوئی رگریک نہیں ہے دیکھیں میں نے زندگی میں جو سوچے اللہ نے پورا کیا میں نے کہا اللہ میں روزہ رسول میں جاؤں اتنی دفعہ گیا کہ پھر میں نے ایک خواہش کا اضار کیا خود پلاننگ کی سگار میں جس دن دو پینوں اس دن کچھ کر دیتا ہوں رات کو جس دن میں دو سگار پیلوں صبح سمجھو تبا ہی یہ شئر ہے پھر صبح بھی اٹھ کے دو پیتا ہوں کہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے میں نے پورا پلان کیا میں نے مشرف کو سمجھ نہیں دی بچارہ سادہ سا بندہ تھا مشرف سادہ تھا فوجی اندر سے سادہ ہوتے اتنے چلاک نہیں ہوتے سیاستان بے وقوع بنا کے ان کو استعمال کر لے وہ کعبے کے اندر دروازہ تھا میں نے حدیث سنا کے بھی جو کعبے کی اصل جنت کے دروازے پہ جائے اس پہ دوزخ کی آگر ہاں میں نے پورا پلان کیا میں نے کعبے کے اندر تھے میں نے کہا جی اس دروازے پہ کھلا میں یہ باتیں ہم کعبے کے اندر کر رہے ہیں ماشاء اللہ تو دروازہ بند ہے کعبے کا اس نے کہا کیسے ہوگا میں نے کہا جی مجھے اختیار دیتے میں نے کہا اللہ کی شان ہے میں نے کہا اللہ کعبے گئے بعد آیا تو گورندار مکہ کھڑا تھا میں نے کہا کھا میں نے کہا پریزیڈنٹ وانٹس ٹو اوپن اس دور مشارف بان تھا مشارف اندر تھا اس نے کہا اس دروازے کی چابی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی دو خاندانوں کا تھا ایک نے غومت لی ایک نے چابی لی میں نے اس کو کہا کہاں رہتا وہ بندہ اس نے کہا یہ ہنڈرٹ کلومیٹر ہوئے میں نے اختیارات میں نے کہا دیکھی جائے گی میں نے کہا سینڈ ہیلیکاپٹر میں نے کہا سینڈ ہیلیکاپٹر اس نے کہا کہ کر گزرو جو کر میں تو اس نے کہا کہ آدھے پونے گھنٹے بعد گھنٹے بعد ایک سمارٹ سا بندہ آ گیا اس نے کہا جی میں نکل نہیں والا تھا میں نے کہا بس اللہ کی قبولیت ہی تو وہ کعبے کا دروازہ چھت کھلنے کے لیے تو اس نے کہا سر کہ یہ ایک روایت ہے کہ چار سے زیادہ بندے چھے سے زیادہ نہیں چڑ سکتے بہت سینڈوں سال پرانی ہیں اندر کے معاملات میں نے کہا لو ادھر تو پانچ رنیل ہی ہیں میرا تو پتہ نکل جائے گا بہت مشرف نے کہا شیخو آپ اپنے 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 مانگا کیا اب بھی میں عتیم کو پکڑ کے کہتا ہوں یا اللہ جیسا رکھا ہے گوڑ ڈیناف کیا بات ہے میں ہر ستائیس بھی کی رات کو عتیم کو پکڑ کے دعا مانگتا ہوں ورنہ میں سمجھتا ہوں میری کوئی دعا ہی نہیں ہوئی لمبی بھی نہیں مانگتا لوگوں کو دھکے نہیں مارتا چھاتی لگاتا ہوں کعبے کے دروازے کے ساتھ جب سے میں نے اوش سمال ہے سمال دس لاکھ لوگ ہوں جتنے مرضی اب تو مجھے لوگ شناخت کر گئے ہیں رستہ دے دیتے ہیں مستی پیچارے پاکستانی انڈین ہوتے ہیں بنگالی وہ سارے پچھان گئے ہیں ٹی وی کی وجہ سے اب وہ پیچارے اتنے دھکے نہیں پڑ دے جتنے پہلے کئی دفعہ دھکوں میں گر جاتا تھا پھر کہتا تھا یا اللہ گرا پڑھا ہوں شیخ صاحب ان دعاوں میں کبھی ایسا لمحہ تھا کہ پاکستان بھی آپ کی دعاوں میں شامل ہوئی شریف آدمی تھا فوجی بیسیکلی اتنا چلاک نہیں ہوتا اس کی ارگنیزیشن بڑی زبردست ہوتی ہے سیویلین کی ارگنیزیشن بکواس ہوتی ہے خود بڑا چلاک ہوتا ہے کیا بات ہے مشرف کی بیٹی مارسل کالج میں تھی اور واقعی آپ پہتے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں بہت اچھا سادہ اور سیدھا آدمی تھا سر جی میں آپ کو بات چل نکلی ہے کتنے عرصے تک مجھے پتہ نہیں لگا کہ مشرف کی بیٹی چار بجے ریل کار سے واپس آتی ہے ایک دن صاحبہ بی بی نے مجھے کہا کہ شیخ رشید میری بیٹی جو ہے نا روز ریل کار سے آتی ہے ہفتے کی رات کا تو میں نے کہا یہ بڑا سلم ہے وہ سلائٹ تھی نا تو وہ ریل کار پہ جاتی تھی اور بہت دفعہ وہ اس کی فیس لیٹ ہوتی تھی اور جس چیز نے مجھے بڑا پریشان کیا کہ اس کے میاں کا میں نے پوچھا تو وہ میرے ادارہ انفرمیشن کے نیچے آتا تھا آن اوت کہنے کے لئے تیار ہوں کہ دس روپے کا بھی اس نے اشتہار مجھ سے نہیں مانگا کیا بات ہے دس میں نے لوگوں کو کروڑوں روپے کا اشتہار دیا جن لوگوں نے ملک لوٹ لیا وہ ہیرو بن گئے جو ایمان آر تھے وہ کمال ہے بڑی ظالم قوم ہے کمال ہے نہ کسی کو کرنے لے نہ وہ کہنی ہے کہ بس کیا کہیں جی عید کا سماع ہے کہ کھاتے کو دیکھ بھی نہیں سکتے بھوکے کو دے بھی نہیں سکتے کیا بات ہے اس ریاست میں حاکموں میں آپ نے کوئی ہورکہ کردار دیکھا ہے ہورکہ تو نہیں دیکھا میں نے ایماندار تلین آدمی جس سے قوم نفرت کرتی ہے جنجو کو دیکھا وہ مجھے کہتا تھا اتنے اخبار بھی مت بھیجو کہ میں جو پڑھنا سکوں آئے میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ جنجو کو جنل نصیب کرے اس کو گھر کے کچن کا حساب کرتے دیکھا ہے میرے سامنے اس نے آرڈر کیا کہ تم دس کلو گوشت لاتے ہیں ہم تین بندے ہیں اس نے تین کلو کر دیا پھر وہ خان صاحب نے آئے جی کوئی مہمان آ جاتا اس نے تین کو چار کر دیا پانچ نہیں کیا اس نے کہا کاٹ کے چار کلو کہ چار کلو بس ہم کھاتی نہیں منڈی گوشت کھاتے ہیں آلو گوشت کھاتے ہیں بس بہت ہے دو ٹائم دو ٹائم کے لئے اس نے ادھر آپ ذرا پتہ کریں کتنے بکرے جاتے ہیں روز روز اور جیل میں کھانا کھانا کھان سے جاتا ہے یہ اپنے گھر سے تو کھایا جس دن آرام کھایا شیخ صاحب اگر آپ نے خان صاحب کو مشورہ دینا ہو خان کو سمجھے اس کو اتنے مشورے دینے ہیں میرے خال اس کا لیکن آپ کی طرح سے مشورہ جاتا ہو جائے قوم کو ہو جائے وہ میں نے بالکل اس کو کہا کہ اس قوم کے نوجوانوں نے پہلی بار اتبار کیا اور ہر سال دس بیس لاکھ نوجوان اور اتبار کرے گا اگر ہم پچیس فیصد ڈیلیور کر گئے اگر ہم نے پچیس فیصد بھی ڈیلیور نہ کیا تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے شیخ صاحب آپ کا بنیادی طور پر کیا اختلاف ہے نواز شریف کے ساتھ ایک اختلاف کیا ہے وہ آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آپ اسے اچھا نہیں سمجھتے میں نے تو قید ہو گیا اتنی باتیں نہیں کرتا اس کے خلاف اتنی نہیں کرتا وہ آپ کے ماتھے چوما کرتا تھا ماتھا چوما کرتا تھا کرتا تھا نا قائد آزم بھی کسی وقت جو آئی جی کانگریس میں تھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب سے زیادہ آپ کو کس چیز سے برا لگتا ہے کہ کیا ہوا کیا اس خاندان کے ساتھ دیکھیں وہ ڈیل کر رہا تھا اور مجھے اس نے نہیں بتایا مجھے ایک فوٹو گرافر نے کہا کہ شیخ رشید ڈیل ہو رہی ہے اعتماع ٹوٹا میرا مطلب ہے ہم نے جیل میں چلے جائیں اور وہ محلوں میں رہے شیخ صاحب آج اس کے محل میں کون رہ رہے ہیں نیولے سامپ چوے پچھو بس بس آپ مقدر کی بات ہے نا کس نے کہاں رہنا ہے مقدر آج وہ جیل میں رہ رہے ہیں اتنے سارے مسلمان حاکم ملکے اکتر سال میں اس ملک کو ککھ نہیں دے سکے بس اللہ کی شان کی عادت کا فقدان ہے اور یہ آخری ٹرائی ہے قوم کی ورنہ ورنہ پھر جو ہمارا نصیب ہے بھوک ننگ اور اکڑ کے چلیں گے بھائی ہمارا دوباری ہوتا ہے بس پانی کی قلت ہے اس کا بھی بس اس کے حال سے کیا سائے گی یہ ساری قلتیں ہی رہیں گی مطلعہ اتنے بیمان ہیں کہ اس ملک میں پانی نہ بھی کسی ہو بیمان نہیں ہے بیمان نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے سوچنے کی مجھے مفاد سب سے مضبوط رشتہ ہے یہاں لوگوں میں جس کا جس سے ہوئی باپ کا بیٹے کے ساتھ مفاد ہے مفاد ہے اچھا اس مفاد میں ایک مجھے بات دیتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شباز شریف اور نواز شریف میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی یہ صحیح ہے میں آپس میں ایک ہیں ضرور لیکن شباز شریف کی کوئی اوقات نہیں ہے نواز شریف کے بغیر اور اس میں بولنس نہیں ہے جس بیانیے پہ نواز شریف جلا گیا شباز شریف نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا بزدل ہے شباز شریف بزدل ہے صبح پانچ بجے ساری بیروکریسی کو بلا کے اڑا کر ایسے ہی ہوتا ہے افتیار اڑا کر رکھ دیتا خود تو مکھی نہیں اڑا سکتا مریم اٹھا سکتی ہے نون لیک کو دیکھیں لیڈرشپ تو اس نے کنورٹ کر دی ہے مریم میں نواز شریف نے اپنی لیڈرشپ کے لیے مریم کا انتخاب تو کر دیا وہ قدو جیسے بیٹے جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ تو نہیں کچھ کر سکتے وہ عدمانے جیسے بچے بیٹھے ہیں وہ کیا کر سکتے ویسے ان کی نواز شریف کی بیوی نے اپنے بیٹوں کے لیے بڑی دعائیں منگوائیں ہیں بند دعائوں سے اگر کچھ ہوتا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا کیا کچھ ہو جاتا ادھر تعویز آج کل وہ کیا کہتے ہیں کالے یرکان کے بھی تعویز ملتے ہیں یرکان تو نہیں ختم ہوتا شیخ صاحب اگر اس وقت ملاقات ہو آپ کی مفروضے کے طور پر نواز شریف سے آپ اسے کیا مشورہ دیں گے میں کوئی منافق قسم کا آدمی نہیں ہو جی میں کیوں ملوں گا میں تو واپسی پہ بھی نہیں ملنا چاہتا تھا سائن کر کے اہنا میں شباز ملا واصف زرداری نے اتنا آساد ہو کل میں نے اس سے ساتھ آدشد ملایا گپ شب ماری میں نہیں اخلاق ٹھیک ہے دکھانا سر میں آپ کو بتا میں اپنے مخالف کا جنازہ بھی نہیں پڑتا کیا بات ہے ساری دنیا مجھ سے نراز ہے ایسی منافقت میں کہوں نہیں کرنی یہ لوگ صغیرا و قصیرا لا وجہ اندر سے دلی ساتھ نہیں اللہ مغفر لی اینا میت ناشا اندر نہیں میرے منافقت ہے مجھے اچھا ہی نہیں لگتا بندہ پھر اللہ بھی نائنصافی کرے گا میری دعا سن لے گا میری دعا سے تو نہیں بخشا جاتا میں تو دنیا کو دکھاوے کے لیے ہوں یہ مخالف کا بھی جنازہ پڑتا دھرنے کے وقت میں آپ کو کبھی یہ شک ہوا تھا کہ ہار جائیں گے ختم کر دیں گے دھرنے دھرنے کے وقت ملٹی میٹلی ایک ٹائم آیا میں جوڈیشل کمیشن جانے کا عام ہی نہیں تھا سرچے ختم ہو گئے تھے آپ ناشتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں وہ آجاتے ہیں جی اللہ کام نہیں روکتا لوگ نئے راستے پیدا کرتے ہیں شیخ صاحب آپ کی جب میں انٹرویوز بھی دیکھیں ایمین پولیٹک ریل ہو یا جو بھی آپ کی بات ہو اس میں آپ ہمیشہ جو کہتے ہیں وہ پر وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں مطلب آپ بول رہے ہوتے ہیں اور اسے لگتا ہے جیسے کوئی فورس ہے جو آپ کے بیچے میرے لان ویلی کے موکل بڑے زبردست ہیں آپ کا موکل صرف آپ کی ماں آپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں شیخ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ پہلی تفاہ ملنی شیخ صاحب سے میں ان کا پہلے بھی انٹروی کیا آپ کو کیسے شخص لگے شیخ رشید شیخ صاحب بہت جنرل ہے اور میں نے ان کے اتفاق سے پہلے بھی ایک دفاہ انٹرویو کیا تھا دل سے بات کرتے ہیں جو دل میں ہے وہی زبان پہ شفقت نظر آتی ہے بلکل شفقت آپ پرسنیلٹی میں ایمانداری نظر آتی ہے ایمانداری بھی نظر آتی ہے بلکل اور امید نظر آتی ہے بہت شکریہ شیخ صاحب بہت ممنون آپ کے میں اس لیے یہ بات نور سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان جس زاوی اور جس مقام اور جس وقت میں سے گزر رہا ہے آپ کے پاس صرف ایک ہی کرائیٹیریہ ہونا چاہیے حاکم حلال اور حرام میں فرق کرنے کے قابل ہو اگر وہ کر سکتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے طاقت دے اور اس ملک جو چلانے کی صلاحیت دے عمران خان کے لیے ہماری دعائیں اس لیے ہیں کہ یہ ہماری امید ہے اور امید خوابوں کی طرح ہوتی ہے خواب ٹوٹ جائیں خدا نہ کریں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ